صوبائی وزید اصد خوکر کے بھائی کے قتل کا معاملہ ہے ملزم ناظم سے ابتدائی تفتیش میں مزید انکشافات سامنے آ گئے جس پسٹل سے فائر کیا گیا وہ لائسنس یافتہ تھا اور چالیس ہزار کا خریدہ تھا اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے وقاس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس احمد بتائیے گا ابتدائی تحقیقات میں مزید کیا انکشافات سامنے آئے ہیں جی بالکل جو دیفنس میں بھائی وزید کے بھائی کے قتل میں ملوث ملزم تھا ناظم اس سے پولیس کی تحقیقات جاری ہیں اور آئے تحقیقات مکمل کرنے کے بعد اس کو چنٹ چہی میں پیش بھی کر دیا جائے گا پولیس جائے کے مطابق ملزم نے اس چیزن کشاف کیا ہے کہ ایک تو قتل کی جو ساری پلاننگ تھی یہ پہلے سے سیاد شدہ تھا اور اس میں کوئی جو اس کے ساتھ ملوث نہیں تھا اور اس نے مبشر کوکر پر فائرنگ اپنے چچے اور بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لئے کی تھی اور اسی لئے اس نے یہ بہتر سمجھا ہے کہ کیسی تقریب ہے جہاں پر ان کا جز دھیان ہے یا ان کی توجہ اپنی سیکیوٹی کی طرف کم بلکہ مہمانوں کے طرف زیادہ ہوگی اسی لئے اس نے ایزا مہمان کے طور پر وہاں پہنچا تقریب کا حصہ بنا اور موقع کے تلاش میں رہا ہے کہ کب اسے موقع ملے گا اور ملزمان جو مبشر کوکر پر فائرنگ کر سکے گا اسی طرح ملزم نے ضائع ہے کہ جب وہ تقریب میں مہمانوں ساتھ بیٹھا ہوا تھا دو تین بار اس کا موقع ملا کہ وہ ان پر فائرنگ کر سکتا تھا لیکن لیکن چونکہ ان کے ساتھ گارڈ بھی موجود تھے تو اس لئے اس نے غیر مناسب سمجھا لیکن جب وزیراعلا پنجاب کو الویدہ کرنے کے لئے تینوں بائی باہر نکلے تو وہ بھی اس تین لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور جیسے ہی وزیراعلا پنجاج میں بیٹھ رہا ہے تو مجھے موقع ملا اور میں نے مبشر پر فائرنگ کر دی جس کی ضرور میں آگر ایک اور شخص جو کن کا مہمان تھا وہ بھی زخمی ہو گیا تھا اب پولیس کا کہنا ہی کہ اب وہ اس چیز کو ویریفائی کر رہے ہیں کہ جو ملزم نے جو بیان دیا ہے کیا یہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے کیونکہ پولیس کو شبہ ہے کہ اس قتل میں ملزم کے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں لیکن ملزم اس چیز سے انکار کر رہا ہے کہ کوئی اور اس منصوبہ بندی میں یا قتل میں شامل نہیں ہے جی اچھا وقاتی بتائیے گا ملزم نے اس حوالے سے کچھ بتایا ہے کہ اتنی سخت سیکیورٹی تھی وزیراعلا خود وہاں پر موجود تھے ان کی بھی سیکیورٹی تھی تو وہ کس طرح سیکیورٹی حسار کو توب کر ایک تسچل سمیت وہاں پر داکل ہوا پھر اس نے قتل کیا تو اس حوالے سے بھی ملزم نے کچھ بتایا ہے وزیراعلا جو مہمانوں میں جو لوگ آ رہے تھے وہاں پر مہمان کسی کی بھی جو ہے وہ سرچین سریبیاں تراشی نہیں لی جا رہی تھی کیونکہ مہمان سے تقریب شادی کی تقریب میں آ رہے تھے اور سارے وہ لوگ پر جنہیں انوائٹ کیا گیا تھا تو اسی لیے ملزم نے اسی چیز کا اعتماد کا فائدہ اٹھایا اور بطور مہمان جو تھا وہ اس تقریب میں چلا گیا کیونکہ وہاں پر کچھ جو مہمان آئے گئے تھے حتیٰ کہ جو اصرکوکرر اور مشرکوکرٹین کے اپنے گار بھی وہاں پر موجود تھے صرف وزیراعلا کی جو سیکیورٹی تھی وہ صرف وزیراعلا کی سیکیورٹی تا کی ممورت تھی اور ذرائع کے مطابق ملزم کو پکڑا بھی وزیراعلا کے سپارڈ میں شامل لوگوں نہیں ہے مہمانوں کے ساتھ میں ان کو سلاشی ٹیکنگ نہیں کی جا رہی تھی تو اس لیے اس نے موقع سمجھا اور مہمانوں کے ساتھ اندر چلا گیا جب وہ تقریب کا حصہ بن گیا جب تک یہ کوئی مشکوک حرکات نہیں کرتا تب تک کوئی بھی بطور مہمان اس کو چیک نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا کہ جو آنے والا مہمان ہے وہ کس کی دوساطر سے آ رہا ہے کیونکہ بہت سینکروں کے ساتھ میں لوگ موجود تھے اور یہی اعتماد تھا مہمانوں نوازی کا جس کا ملزب نے فائدہ اٹھایا اور اس تقریب کے اندر چلا گیا پھر جب وزیراعلا باہر نکلنے آئے تو جو مارکی کے اندر اور باہر سٹانے جانے کا سلسہ تو رک گیا لیکن جو پہلے ہی اندر موجود تھا تو اس لیے وہ انہی لوگوں کے ساتھ باہر کے ساتھ گیا جس کے ساتھ وزیراعلا جا رہے ہیں تو جیسے وزیراعلا گاڑی میں بیٹھے ہی تینوں بھائی وہاں پہ موجود تھے تو اس کو موقع ملا اور اس نے فائرنگ کرتی ٹھیک ہے بہت شکریہ وقاس احمد آپ کا